اور ہریانہ کے کچھ انہیں خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے بتا دیں کہ کرشی قانونوں کے خلاف کسان آندولن کو ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہی کیندر سرکار نے تینوں کرشی قانونوں کو واپس لینے کا اعلان کر دیا 29 نومبر سے شروع ہو رہے شیط کالین سطر میں بھی اس سنویدھانک طور پر اسے واپس لیا جائے گا اور اس کے چلتے سرکار کسانوں سے گھر لوٹنے کی اپیل کر رہی ہے لیکن کسان کئی اور مانگو کے ساتھ 29 نومبر کو سنسد مارش کی بات کو لے کر اڑے ہوئے ہیں کرشی قانون کے خلاف پر شروع ہوئے کسان آندولن کو ایک سال پورے ہو گئے ہیں لیکن کسانوں کا سنگھش اب بھی ختم نہیں ہوا ہے کیندر سرکار نے کرشی قانون کو واپس لے لیا ہے 29 نومبر سے شروع ہو رہے شیط کالین سطر میں اسے سمویدھانک روپ سے بھی واپس لیا جائے گا ایسے میں سرکار اپیل کر رہی ہے کہ اب کسانوں کو نئے ذریعے سے بات چیت کرنے چاہیے نہ کی ایک کے بعد ایک ڈیوان رکھنے چاہیے اب جو تھا مین تو ایشو یہی تھا کہ ایکٹ کے خلاف تھا ایکٹ جب واپس ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو اب اس آندولن کو تو ختم کر گئے کہ بہت پیار سے ایک پلیٹ فارم پہ جا کے پردھان منطری سے یا سٹیٹوں کے چیف انطری سے یا کرسی منطری سے جو کمیٹی بنی ہے اس سے بیٹھ کے نئے طریقے سے ڈائلوگ شروع کریں اور اسے کنڈیشنل نہیں کہ یہ ہوگا تو ہم جائیں گے میں سمجھتا ہوں ان باتوں سے نہیں ہوگا کوئی بات اور بہت چیت کے مادم سے ایم ایس پی کوئی اوپر بات کر کے ماننے پردان منطری جی نے کہا ہے کہ ایم ایس پی اوپر کوئی دکت آنے والی نہیں ہے جتنی ایم ایس پی ہماری بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار دے رہی ہے اس سے پہلے آس تو کبھی کسی کی سرکار نے نہیں دیا ہے تینوں قانون واپس کیے جانے کے بعد بھی کسانوں کا جتھا ایک بار بھر بارڈر پر جٹ رہا ہے کسان اپنے آندولن کے ایک سال اور تینوں قانون واپس کیے جانے کا جشن بھی بنا رہے ہیں لیکن ایم ایس پی سمیت کئی ماغو کو لے کر 29 نومبر کو سنسد مارچی ہنگار بھی بھر رہے ہیں وہیں خواب پنچائتیں بھی کسانوں کے سمرتن میں کھڑی ہو گئی ہیں ادھر وپکچ سرکار کو گھیرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے بجلی کا امینڈمنٹ واپس کرنے کی بات ہے جو سات سو کسان مرے اس کی بات ہے لکھین پور کھیری کیس کی بات ہے اس کے علاوہ جن لوگوں پر اتنے مقدمے درج ہوئے تو اس کے بارے میں مبدی جی نے ایک لفظ بھی نہیں کھا کسانوں کے رخ کو دیکھتے ہوئے پولس الارٹ ہے بارڈر سمیت آس پاس کے علاقوں میں سرکچہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر کسان شید کالنس ستر کا انتظار کریں گے یا انتیس نومبر کو ایک بار پھر بوال ہوگا ساکچی شرما کے ساتھ گیرو رپورٹ زی میڈیا